بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہماری آج کی جو اکسرسائے دے ہوئے ایک کامرس کی اکسرسائے نمبر دو ڈیسکیل ڈارٹ بی کے بارے تو اکسرسائے شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو لازمی چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو بھی لازمی لائک کریں تو اس کی اکسرسائے کچھ اس طرح سے ہے سب سے پہلے تو آپ نے ان حیدیات پر عمل کرنا ہے کہ آپ نے جو اکسرسائز اپلوڈ کرنی ہے اپنی ایل ایم ایس پر وہ صرف اور صرف ایم ایس ورڈ میں لکھی گئی ہو اور اس کی جو فارمٹ ہوگی وہ ڈارٹ ڈاکومنٹ ہوگی یا ڈارٹ ڈاکومنٹ ایکس ہوگی اگر آپ کی فیل کرپ ہوئی تو پھر بھی آپ کی فیل اکسیپٹ نہیں کی جائے گی یا پھر آپ نے کہیں سی کپی کی گئی تو پھر بھی آپ کی جو ایم اسائنمنٹ وہ اکسیپٹ نہیں ہوگی اب اس سے ہم جب ہم اس اکسرسائز کو حل کر لیں گے تو اس سے ہم کس چیز میں ایکسپارٹ ہو جائیں گے ایک تو آپ ای کامریس کے ریلیٹڈ جتنی بھی جابز ہیں وہ تلاش کرنے میں ماہر ہو جائیں گے اس کے کامریس ویب سائٹ پہ بنا سکتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتہ چال جائے گے آپ کی جو سکلز ہیں وہ کون کونسی ایکنمیس کے مطلق وہ بھی آپ کو اس سے انداز ہو جائے گا تو اسائنمنٹ کا جو اسائنمنٹ کا پرابلم وہ اس طرح ہے کہ ڈیو آر ریکوائیڈ ٹو پرفارم ڈیفرینٹ ایک کامریس لیٹڈ ایکٹیوٹیز بائی فالونگ جو ٹاسک سے گیون بیلو تو یہاں پر یہ ٹاسک جی گئی ہیں سب سے پہلے تو آپ نے کیا کرنا ہے روزی ڈاٹ پی کی کو اپن کرنا یا جو بھی ڈاٹ پی کے ان دو ویب سائٹوں میں سے کسی ایک ویب سائٹ کو اپن کرنا تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے یہ کی ورڈ دیئے گئے ہیں تو ان کی ورڈ میں سے آپ نے صرف دو کی ورڈ جو ہے وہ سیلیکٹ کرنے اور ان کو آپ نے ان ویب سائٹ روزی ڈاٹ پی کے یا جو بھی ڈاٹ پی کے ان میں سے کسی ایک پر کاپی کر دینی اور ان کو سارچ کر دینا تو میں نے اس اسائنمنٹ کو روزی ڈاٹ پی کے پر حل کیا ہے میں نے ای کامرے سٹور منیجر کی جاب سارچ کرنے کے لیے یہاں پر سارچ بار میں ای کامرے سٹور منیجر لکھا اور اس کے بعد سارچ کا آپشن دے دیا تو اس کا سمپل آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر لوکیشن میں آپ اس کو موتان لاہور گراچی یا کوئی اور شیئر بھی کر سکتے ہیں میں نے اس کو سارچ کیا اور سارچ کرنے کے بعد اس کا سکرین شارٹ لے لیا آپ نے بھی صرف اس کا سکرین شارٹ لینا ہے تو سمپل آپ نے اس کو سکرین شارٹ لینا ہے اور اس کے بعد اس کی دوسری جو ہے وہ ایک کامرے سے ایس یو ایکس بارڈ وہ بھی آپ نے سیم اسی طرح سارچ کر کے اس کا سکرین شارٹ لے لینا ہے سکرین شارٹ لینے کے بعد آپ نے ایم اس ورڈ میں آکے اس کو کاپی کر لینا ہے جب کاپی ہو جائے گا پھر آپ نے اگلے پروسیجر پہ آ جانا ہے تو دوسرا اس کا رائٹ یور ون پیج پورٹ فولیو یا سی وی ایس این ایک کامرے سے ایکسپارٹ فار یور جوب اپلیکیشن تو اس کے بھی تین نمبر ہیں تو آپ نے کیا کرنا اپنی اپلیکیشن لکھنی ہے یا سی وی بنانی ہے یا پھر آپ نے کیا کرنا پیج پورٹ فولیو بنانا تو پیج پورٹ فولیو بنانے کے لیے آپ نے جیسے عام سی وی لکھتے ہیں ویسے آپ نے سی وی لکھنی ہے ایم اس ورڈ میں تو اس کا سکرین شارٹ لینے سکرین شارٹ لینے کے بعد آپ نے اس کو اس آپشن کے بعد کاپی کر دینا ہے تو میں بھی اس کی ایک کوپی بنائی ہے تو اس میں میں نے مکمل ان کی ڈیٹیل لکھئے ہیں آپ بھی اپنی مکمل ڈیٹیل لیکن اپنی ایڈوکیشن کے مطلق ڈیٹیل ہے وہ بھی آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پر ایکسپیرینس ہے ایکسٹر سکلز ہے یہاں پر آپ اپنی سکلز جو ہے وہ کون کونسی وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں تو میں نے یہاں پر ایک کامریس ایسٹنس ان فالنگ فیلڈ یہ لکھا ہے ایک کامریس ایسی ایکسپارٹ ایک کامریس سٹور ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایکسپارٹ اور اس کے بعد امیزن آر ای بے ویٹیول اسسٹینٹ یہ سکلز میں نے لکھئے تو آپ اس طرح کی ایک سی وی بنائے سی وی بنانے کے بعد اس کو آپ یہاں پر کپی کر دیں تو آپ کا یہ پورشن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے تیسری نمبر پر تو آپ نے کیا کرنا ہے ایک کامریس کے مطلق دو کوئی سی ویب سائٹ جو ہیں وہ پروائیڈ کرنی ہے جو ایک کامریس کا کورس کرا رہی ہیں تو میں نے سب سے پہلے تو ڈیجی سکیل جو ہم ڈائٹ پی کے اس کی سکرین شارٹ لیا ہے اس میں میں نے ساچکے ایک کامریس منیجمنٹ کو تو اس کے بعد اس کا سکرین شارٹ لے لیے اور یہاں پر ایمیس ویڈ میں اس کو کپی کر لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک اور ویب سائٹ ہے www.edx.org تو اس میں یہ کامریس کو سارچ کیا ہے جو کہ یہ بھی پروائیڈ کر رہی ہے کامریس کے مطلق دے کے کورس کو تو آپ بھی اس طرح کی کوئی بھی ویب سائٹ دوسری سارچ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ اس کا بھی سکرین شارٹ لے کے آپ نے اس کو بھی کپی کر لینا ہے تو اس طرح یہ پورشن بھی اس کا کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد چوتھا پورشن ہے سیلیکٹ اینی فیمس فیڈی لانسک پلیٹ فارم تو آپ نے کوئی بھی ایک فیمس جو مشہور ترین ہوگا جیسا کہ یہاں پر فیڈی لانسر ڈاٹ کام یا اس کے لئے آپ کوئی اور بھی اسمال کر سکتے ہیں گرو ڈاٹ کام بھی اسمال کر سکتے ہیں فائیور بھی اسمال کر سکتے ہیں آپ بھی اسمال کر سکتے ہیں تو میں نے فیڈی لانسر کو یوز کیا یہاں پر اپنا ایک اکاؤنٹ بنایا یہاں پر اکاؤنٹ بنانے کے بعد میں نے اپنی سکلز وغیرہ سارا کوئی لکھیں اس کے بعد اس کے ابھی سکرین شاٹ لے لیے تو آپ نے بھی اس کا سکرین شاٹ لینے سکرین شاٹ لینے کے بعد آپ نے بھی اس کو بھی ایم ایس ورڈ میں کاپی کر لینا ہے تو اس طرح یہ آپ کی یہ سائنمنٹ کمپلیٹ ہو جائے گی پھر آپ نے سب میٹ کس طرح کرنا ہے الہمیس اوپن کرنے کے بعد آپ نے اکسرسائز پہ جانا ہے اکسرسائز میں آپ اپنے سب میٹ پہ کلک کرنے سب میٹ میں کلک کرنے کے بعد آپ نے اپنے فائل اپلوڈ کر دینی امیر کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو پسند آئے گیا اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں واسلام